الحمدللہ الحمدللہ وکفا وسلام علی عباده اللذین اصطفاء خصوصاً علی محمد مصطفاء صلی اللہ علیہ وسلم وعلا آلہی وآہل بیتہی وآمتہیت اجمعین اللہم جعلنا منہم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلو لقدتم من لسانی یفقہ قولی حضرات اگرامی آج ہمارا سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے کا اکتیسوہ پروگرام ہے مدنی دور کے حصے میں اہم اور آج کا موضوع ہے بدر اور احد کے درمیان چند اہم واقعات حصہ دو ایم حصہ اول پچھلی دور ہم سن چکے ہیں چند اور اہم واقعات ہیں آج اس وقت حالات کا جو پس منظر تھا اسے جاننا ضروری ہے اور ہم یہ پڑھ چکے ہیں غزوہ بدر کے تناظر میں کہ اب یہ معاملہ ہو چکا تھا کہ قریش کی جو تجارتی شہرہ تھی قریش مکہ کی جو تجارت شمال کی جانب تھی سیریہ سے شام سے پورا جو شام کا علاقہ ہے اس شہرہ پر مسلمانوں کا قفضہ ہو چکا تھا اور اس سے نقل و حمل اب قریش کے لئے ممکن نہیں رہی تھی وہ روٹ تھا مکہ سے بحر احمر کے ساتھ ساتھ ریڈ سی جو ہے اس کے ساتھ ساتھ نورت کی جرف جائیں اور فلسطین سیریہ لیبنن جارڈن جو آج کل کے علاقے ہیں پورے اس علاقے میں جا سکتے ہیں تو قریش کا یہ طریقہ تھا کہ گرمیوں میں جاتے تھے شمال کی جانب اور سردیوں میں جنوب یمن کی اور حبشہ کی جانب اور اس کی طرف اللہ سبحانہ وتعالی نے سورہ قریش میں شاہرہ بھی فرمایا کہ بھی یہ گرمیوں اور سردیوں کے سفر ان کے مقرر تھے اور بالعموم یہ یمن کی چیزیں شام میں بیچتے تھے اور شام کی چیزیں یمن میں بیچتے تھے اور یہ ان کا طریقہ تھا اور یہ کافی عرصے سے آپ کو یاد ہوگا جب ہم نے بلکہ شروع پڑھا تھا کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پر دادا حاشم نے یہ سارے ٹریڈ روٹس اسٹیبلش کیے تھے حاشم نے اور ان کے چار بھائیوں نے تین بھائیوں نے یہ ہم سارا پڑھ چکے تو اس حصے پر اب مسلمانوں کی ڈومینیشن تھی اور کئی قبائل تھے وہاں کے جیسے جوہینہ قبیلہ تھا ایک اور بھی چند اور قبائل تھے اس علاقے میں جو آباد تھے ان سب نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یا تو اسلام قبول کر لیے تھا یا کم سے کم معاہضہ کر کے آپ کے حلیف بن گئے تھے کہ بھی ہم یہاں سے قریش کو نہیں گزرنے دیں گے تو اب یہ ساری ٹیریٹری ان کے لئے ہوسٹائل ہو چکی تھی قریش کے لئے اب ایک اور راستہ انہوں نے سوچا اور اس کے بارے میں پڑھیں یہ تفصیل وہ راستہ ہے مشرقی راستہ کسی نے ان کو یہ تجویز دی ایک شخص تھا اس نے ان کو یہ تجویز دی کہ بھئی آپ ایسا کریں اب اس قرآن تھا اسود بن عبد المطلق اس نے کہا بھئی ایک دوسرا راستہ ہے مشرقی جو اگر آپ مکہ مکرمہ سے رکھ لیں تو نجد جائے یعنی وہاں سے آپ مشرق پی جانے بھی جائیں نجد سے ہوتے ہوئے آپ پہنچیں خلیج عرب تک پھر خلیج کے ساتھ ساتھ عراق اور پھر شام یہ بہت لمبا رستہ ہے پہلی بات یہ ہے کہ بہت لمبا ہے لیکن کم سے کم یہ ہوسٹائل نہیں ہے رستے میں آپ کو مارنے ڈالیں گے مسلمانوں کے ساتھ دشملی تھی ان کے تو حربی تھے مسلمانوں کے ساتھ یا ان کے حلیفوں کے ساتھ تو خوف تھا ایک تو یہ طویل بہت ہے دوسرا یہ ہے کہ یہ سہرہ ہی رستہ ہے اس میں درمیان میں جو پانی کی سورسز ہیں یہ بہت قلیل ہیں اور بہت دور دور ہیں یعنی ان کا تھا کہ اس میں پانی مشکل سے ملتا ہے بارحال ان کا جو ہے وہاں نجد میں ان کا ایک مختلف پڑاؤ مقرر تھے وہاں ساتھوہ پڑاؤ جو تھا وہ بنو سلیم اور بنو غطفان کے علاقے کے پاس واقع تھا تو قریش یہ جو قبیلے تھے یہ مشرک تھے اس وقت تک ان قبائل نے قریش کے ساتھ معاہدہ کر لیا کہ آپ کو ہم اپنی ٹیلیٹری سے گزرنے دیں گے اور اس کے بدلے میں ظاہر ہے کسی بنیاد پر انہوں نے آپس میں حلف قائم کر لیا اور وہاں سے اب قریش نے قافلے بھیجنا شروع کیا تو یہ تو ہے بیسک بیک گراؤنڈ اس وقت کہ اب یہ سیچویشن کریٹ ہو چکی ہے کہ یہ علاقہ تو ان کے لئے ہسٹائل ہیں مشکل ہیں اور یہ علاقہ جو مشکل والا ہے وہاں سے وہ آپ تجارت شروع کریں بدر کے بعد جو پہلا غزوہ ہوا ہے اس کا نام ہے غزوہ ماہ القدر ماہ القدر جو ہے یہ چشمہ تھا اور یہ آپ شاید حران ہو سن کر کہ غزوہ بدر کی صرف سات دن کے بعد غزوہ بدر سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تین دن قیام فرمایا اور ساتویں دن پھر نکل کھڑے ہوئے صرف سات دن کے بعد ابھی عید نہیں آئی ہے ابھی رمضانی چل رہے ہیں اور وجہ یہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ملی کہ بنو سلیم جو ہے وہ مسلمانوں پر حملے کی تیاری کر رہے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو خبر رسانی کا جو سسٹم تھا وہ بہت ایکٹف تھا لما لما خبریں مصول ہوتی تھی یہ مسلمانوں کے خلاف گٹ جوڑ کر رہے ہیں یہ ہو رہا ہے کیا کیا معاملات ہو رہے ہیں اس کی مسلسل خبر آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے جو بھی اطلاع رسان جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف قبائل میں بھیجے ہوئے تھے وہ خبریں پہنچاتے رہے تھے جب یہ خبر ملی کہ وہ لشکر جمع کر رہے ہیں اور ارادہ ہے مدینہ پر حملہ کرنے کا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فوری طور پر غالباً دو دہیسو اس میں یہ لکھا نہیں ہے لیکن تقریباً دو تین سو مجہدین جمع فرمائے اور ان پر دھوا بول دیا جب وہاں پہنچے تو یہ خبر تو سچی تھی لیکن بنو سلیم منتشر ہو گئے وہ ابھی جنگ کرنے کے لئے پوری طور پر تیار نہیں تھے وہ منتشر ہو گئے لیکن ان کے ساتھ پانچ سو اونٹ تھے اور ایک چرواہ تھا جس کا نام تھا یسار وہ سارے پانچ سو اونٹ مسلمانوں کے ہاتھ لگ گئے کیونکہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا قبضے میں لے لیا اور ون فیفت جو ہے وہ خمس وہ لے لیا اور باقی تمام مجہدین کو دو اونٹ فی کا سا ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ دو سو تھے تعداد میں ظاہر ہے اور جو وہ چرواہ تھا وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی غلام کی حصیت سے آپ کے حصے میں آیا چند دن کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو آزاد فرما دیا اور پھر وہاں پر آپ نے تین دن قیام فرمایا ایک اور غزوہ جو ہوا وہ اس کا نام ہے غزوہ زی عمر یہ میں نے زمانی ترتیب میں نہیں لکھا کیونکہ اپنی اہمیت کے اطبار سے میں نے ان کو لکھا ہے کیونکہ ان میں سب سے پہلے یہ غزوہ سویق ہوا ہے وہ اس سے غزوہ زی عمر سے پہلے ہوا ہے لیکن غزوہ زی عمر ہوا ہے محرم تین ہجری میں اور اگین نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ملی اس لئے میں نے اکٹھے بیان کر رہا ہوں مال قدر اور زی عمر کو کہ یہ دونوں سلیم اور غتفان سے متعلق ہیں یہ دو قبائل جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف اکٹھ کیا تھا مسلمانوں کے خلاف قریش سے حلف قائم کیا تھا تو یہ دونوں غزوات ان کے خلاف ہوئے تھے محرم تین ہجری میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ملی کہ غتفان بہت بڑا قبیلہ تھا محارب ان دونوں شاخوں نے خصوصا جو محارب ہیں انہوں نے یہ ردہ کیا ہے پلان کر رہے ہیں کہ مسلمانوں پر مدینہ پر چھاپا مار رہے ہیں کوئی کاروائی کرنے کے خلاف جو ہی آپ کو یہ اطلاع ملی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان بن افان رضی اللہ عنہ کو مدینہ منورہ میں اپنا نائب مقرر فرمایا اور ساڑھے چار سو مجاہدین کو لے کر جن میں سوار بھی تھے اور پیادہ بھی تھے ان کو لے کر فوری طور پر بطفان کے علاقے کی طرف نجد میں روانہ ہوئے جو نجد جو ہے یہ سہرہ ہے بسیکلی لیکن اس میں چھوٹے موٹے ہیلز بھی ہیں چھوٹے موٹے پہاڑیاں بھی ہیں اور بالعمم سہرہ کی بہت ڈیپتھ میں نہیں جا جاتا یاد رکھیں جب جنگ ہوتی ہے جب اگر سہرہ پہ حملہ بھی کیا جائے سہرائیوں پہ تو اس کا ایک طریقہ ہی ہوتا ہے کہ آپ اس کے آوٹسکٹس میں ہی رہتے ہیں محصرین نے لکھا یہ جو صیرت نگاروں نے کہ سہرہ میں بہت اندر تک جانے کا مطلب ہے کہ آپ اپنے آپ کو ان بددو ٹرائبز سے ایکسپوز کر رہے ہیں سہرہ کے وہ ماسٹرز ہیں تو جتنا آپ سہرہ کے اندر جائیں گے تو اتنا آپ ان سے زیادہ ایکسپوز ہو جائیں گے اور اپنا ایڈوانٹیج لوس کر دیں گے اور اس پوائنٹ کو سیدنا ابوبکر اور سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے اپنی خلافت کے دور میں جب رومیوں سے اور ایرانیوں سے جنگ ہوئی اس پوائنٹ کو بہت ایکسپوز کیا رہا ہے وہ ہم جب کبھی اگر اللہ نے توفیق دی تو پڑیں گے انشاءاللہ تو خبر یہ ملے جائے کہ محارب کا جو ہیڈ تھا ان کا سردار تھا دعصور بن حارس محاربی وہ لشکر اکٹھا کر رہے ہیں خبر بالکل درست تھی لیکن جب نبی کرنے صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہنچے ذور خصہ کے مقام پر پہنچے تو آپ کو ایک شخص ملا جس کا نام تھا روایت میں جبار بھی آیا اور حبار بھی آیا ایک نکتے کے فرق ہے تو وہ سالبہ کا تھا اس کو آپ نے گرفتار کیا اور اس کو اس کو پلسائج رکھا اور اس نے مسلمانوں کو دیکھ کر وہ اس نے اسلام قبول کر لیا اور سیدنا بلال رضی اللہ عنہ کے حوالے ہو گیا وہ کہ بھی آپ اس کو اسلام کی تعلیم دیں تو وہ مسلمانوں کے اخلاق سے اور ان کے اچھے برطاؤں سے اور ان کے آپس کے رکھ رکھاؤں سے جیسا کہ مسلمانوں میں مسلمانوں کا ہوتا تھا تو وہ بہت متاثر ہوا اور اس نے اپنے جتنے بھی قبیلے کے راز تھے وہ سارے مسلمانوں کے حوالے کر دی اور اس نے کہا بھی بتایا کہ بھی کہاں کہاں کیا تھا اور رستے پر لے کر وہ آپ کو آگے گائیڈ بن گیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب سہرہ میں اندر آئے تو مزید تو کیا ہوا کہ انیکسپیکٹلی بارش ہو گئی انیکسپیکٹلی بارش ہو گئی جب بارش ہوئی تو کپڑے بھیگ گئے تو وہ اتواس انخلستان کا علاقہ تھا سہرہ میں اور درخت بھی تھے سارا کچھ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جو اوپر کپڑے پہنے ہوئے تھے ان کو اتار کر ایک درخت پر سوکنے کے لئے لٹکا دیا اور خود درخت کے نیچے سستانے کے لئے لٹ گئے صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ بھی ڈسپرس ہو گئے اور دشمن سے مدویٹ تو ہوئی نہیں دشمن تو بھاگ گئے ایرزگر چھوٹی چھوٹی پہاڑیاں تھی اور بعض درخت بھی تھے تو سیرت نگارہ لکھا ہے مارٹن لنگز لکھتے ہیں جن کا اصلی نام ابو بکر سراجددین ہے وہ لکھتے ہیں کہ unknown to them تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ پر نیند تاری ہوئی تو جب آپ کی آنکھ کھلی تو آپ نے دیکھا کہ ایک لمبا تلنگا شخص اور بڑا جناب وہ طاقتور قسم کا بددو وہ آپ کے سر پر کھڑا ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے درخت کے ساتھ اپنی تلوار بھی لٹکا دی تھی تو وہ تلوار اس کے ہاتھ میں تھے اور تو خرجہ بردی صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہوئے تو دیکھا کہ وہ تو آپ کی سر پر کھڑا ہے اور ننگی تلوار اس کے ہاتھ میں ہے اس نے دیکھا تو اس نے کہا وہ سمجھ گیا کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم محمد ہے اس نے کہا محمد تو میں میرے ہاتھ سے کون بچائے گا بجائرہ نہتے ہیں ملکل اور تلوار نہیں کھڑا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب ارشاد فرمایا اللہ بچائے گا جو ہی آپ نے ارشاد فرمایا تو اس کے ہاتھ سے تلوار چھوڑے گر گئی اس پر روپ تاری ہو گیا بعض روایتیں میں آتا ہے کہ اچانک جبریل نمدار ہوئے اور انہیں اس کو سینے پہ ہاتھ مارا زور سے دھکا دیا اور وہ گرہ پیچھے جا کے تو اس کے تلوار گر گئی اور وہ تلوار اور جبریل نے دھکا دیا اور غائب ہو گئے تو اس کی تلوار نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ تلوار اٹھا لی اور فرمایا آپ تم بتاؤ تمہیں میرے ہاتھ سے کون بچائے گا تو اس نے کہا کہ آپ کے سوا تو کوئی نہیں مجھے بچا سکتا فورا تو میں اس نے معافی تلوارفی شروع کر دی وہیں کہ وہیں معافی مانگنے لگ گیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو معاف فرما دیا اور اس نے کہا ساتھ کہ میں سمجھ گیا ہوں کہ یہ فرشتے کے علاوہ کوئی نہیں ہو سکتا جس نے مجھے دھکا دیا اور میں اس نے کلمہ پڑھا اور اسلام قبول کرنے کا اعلان کر لیا خیر اس نے اشہد اللہ علیہ اللہ و اشہد اللہ محمد رسول اللہ پڑھ کر تو جناب ایمان لے آیا اور واپس اپنے قبیل محارب میں آکے اس نے اسلام کی دعوت شروع کر دی یہ آپ کا معلوم ہوگا کہ یہ ہم پہلے بھی پڑھ چکے کئی دفعہ کہ اس زمانے میں جو شخص بھی اسلام قبول کرتا تھا وہ آٹومیٹکلی ساتھ ہی دائی بن جاتا تھا انتظار نہیں کرتا تھا کہ میں کوئی کورس کروں گا کہیں سے جا کے تو تو اس کے بعد کلمہ پڑھا جتنا معلوم ہوا سیکھا دین کی موٹی موٹی باتیں اور ساتھ ہی دعوت کا کام شروع کر دی ہر مسلمان بائی ڈیفولٹ جو ہے وہ تعیی ہے اس کے بعد کلمہ پڑھنے کے بعد اور کوئی ضرورت نہیں ہے کسی اور چیز کی پڑھنا تو چاہیے علم حاصل کرنا چاہیے مگر جو اتنا آتا ہے اسے آگے پوچھاؤ نعمت اللہ علیکم اے ایمان والو اللہ کی اس نعمت کو یاد کرو اذ ہم قوم جب ایک قوم نے ارادہ کیا این یبسطو علیکم ایدیہم کہ تمہارے جانے وہ اپنے ہاتھ بڑھائیں فقف ایدیہم عنکم تو اللہ نے ان کے ہاتھوں کو تم سے روک لیا ٹھیک ہے تو اوتق اللہ لہذا تم اللہ سے ڈرتے رہو وعلاللہ فلیتوکل المؤمنون اور اللہ سے ہی مومنوں کو اللہ پر ہی توقل کرنا چاہیے ایک اور غزوہ جو ہوا وہ غزوہ بہران تھا کافی بڑی یہ تلائے گردی تھی یہ بھی بعض لوگ کے خیال ہے کہ بنو سلیم کے خلاف ہوا ہے لیکن جو بہران ہے یہ عرب کا علاقہ فرع اس کے قریب واقع ہوا ہے ریڈ سی کے زیادہ قریب ہے اور بالعموم اس کو بنو سلیم کا علاقہ نہیں سمجھا جاتا بعض لوگوں کا خیال ہے کہ بنو سلیم کے خلاف گئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تین سا مجھاہدین کو لے کر بعض لوگوں کا خیال ہے کہ قریش کے اپنا کوئی اور کافلہ پلائن ہوا تھا ولو عالم برحال یہاں پر آپ نے دس دن قیام فرمایا اور جہاں پہلے میں آپ سے ذکر کر رہا تھا غزوہ زی عمر کا جس میں دو سور کا قصہ پیش آئے تو وہاں تقریباً آپ نے ایک ماہ قیام فرمایا بالعموم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ طریقہ تھا کہ جہاں بھی تشریف لے جاتے چند دن سے لے کر ایک یا دو ماہ تک وہاں قیام فرماتے ہیں اور صورت نگارہ نے لکھا ہے کہ اس کی ایک اہم وجہ یہ تھی کہ اردگرد کی علاقے والوں کو سب کو معلوم ہو جائے کہ مسلمان سوئے میں نہیں ہیں مسلمان پوری طرح بیدار ہیں اور اگر کسی نے کوئی کوشش کی کسی قسم کی تو ہم پوری طرح جواب دینے کے لئے تیار ہیں اچھی طرح ان کو یہ بات سمجھ میں آجا ذلحجہ دوہجری میں غزوہ سوئیق پیش آیا سوئیق بھی لکھا ہے سوئیق بھی لکھا ہے دونا تر لکھا ہے سیرت کی کتابوں میں ہوا یہ تھا کہ ابو سفیان نے بدر کے بعد نظر مانی تھی کہ جب تک مسلمانوں سے بدلہ نہیں لے لوں گا تب تک میرے سر کے بالوں کو جناب کیا کہتے ہیں غسل جنابت کا پانی نہیں چھوے گا ٹھیک ہے عربوں میں غسل جنابت پہلے معروف تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اولاد میں سے تھے تو اس نے یہ نیت بان لی کہ بس جوہنا تب تک پانی نہیں چھوے گا خصوصا جنابت کا غسل نہیں کروں گا ٹھیک ہے اسی حالت میں روں گا تو رہو بھئی تم نے کوئی سی نماز پڑھنی ہے ٹھیک ہے لیکن جو بھی ہے ابو سفیان نے یہ نیت بان لی ذلحجہ دوہجری میں وہ دو سو کا لشکر لے کر مدینہ پر چھاپا مار رہے کے نیت سے آیا ظاہر ہے دو سو زلشکر سے اس نے فتح تو نہیں کر لینا تھا مدینہ منورہ وہاں پہنچا تو وہاں وہ بنو ندیر جو تھے یہودیوں کا ایک قبیلہ تھا ہم پڑھ چکے ہیں یہود کے تین قبائل تھے ان میں سے ایک قبیلہ تھا بنو ندیر تو وہ بنو ندیر کے پاس پہنچا رات کے ٹائم اور وہاں بنو ندیر کا سردار تھا سلام بن مشکم اور اس نے جا کے اس کا دروازہ کھٹ کھٹایا اور سلام بن مشکم کو بتایا کہ ابھی میں ابو صفیانو آپ کو ملنے آیا اور اس نے دروازہ کھول دیا پہلا غلط کام یہ کیا دروازہ کھول دیا پھر اس نے اس کو بٹھایا اس کی مہمانداری کی پانی بھی پلائی پانی بھی پلائی اور شراب بھی پلائی ٹھیک ہے اور اس کے اچھی طرح اس کے لشکر کو جو ہے نا انٹرٹین کیا حالانکہ یہود کا مسلمانوں کے ساتھ نبی قریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مساق تھا ان کے لئے یہ بائنڈنگ تھا کہ وہ کسی دشمن کو مسلمانوں کے خلاف عدد نہیں کریں گے تو یہ صریحاً اہد شک نہیں تھی بہرحال اس نے ان کو پناہ بھی دی اور سارے حالات بھی بتائے اور بتائے بھی کہاں کہاں کیا ہے اور بتائے گی مسلمانوں کی چراغہ کس طرف ہے اور کہاں ان کے اونٹ چر رہے ہوں گے اور کیا ہوگا اس سارے کچھ بتایا اور عرائد کا علاقہ ہے وہاں پر کچھ مسلمانوں کے چراغہے تھے اور ایک صحابی تھے اور ایک ان کے حلیف تھے وہ اونٹوں اونٹوں کو لے کر آئے ہوئے تھے اور وہاں کچھ درخت مسلمانوں کے کچھ باغ تھے وہاں کی اس نے سلام بن مشکم نے ابو صفیان کو گائیڈ کیا وہ اپنے لشکر کو مہا لے کر پہنچا انہیں دو مسلمانوں کو شہید کیا اور کئی درختوں کو آگ کٹا یا آگ لگا دی ٹھیک ہے اور کچھ اونٹ اونٹ لے کر تو بھاگ گیا وہاں سے اچھا جو ہی اس نے یہ کام کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ہو گئی نمکرین صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ہو گئی فوری طور پر آپ خود دو سو مجاہدین کو لے کر آپ نے بندر کے ٹھیکیے دو سو اور اس کے تاقب میں روانہ اس نے دیکھا کہ جب اس کو معلومہ ابو سفیان کو کہ دو سو کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لارہے ہیں تو وہ وہاں سے جلدی میں بھاگا پہ ٹھیک ہے اور جیسے ہوتا ہے نا کہ اب جلدی میں بھاگ رہا ہے اور وہ بچنا چاہ رہا ہے تو اپنے سامان کو وہ ڈروپ کرتا گیا نہ صرف اس نے جو سامان لوٹا تھا وہ بھی ان کے کجابوں پر وہاں وہ کہتے ہیں کہ جی ستو کے تھیلے لٹکائے ہوئے تھے انہیں اونٹوں پر اور ستو کو سویک کہتے ہیں ٹھیک ہے تو وہ ساتھ ساتھ تھیلے پھینکتا گیا کہ وہی ہلکے ہو جائیں اونٹ تجیز سے بھاگ سکیں گے آج بھی آپ جانتے ہیں کہ وہ جب ائر وارفیر میں جب وہ جیٹس کی آپس میں ڈاگ فائٹ ہوتی ہے کئی دفعہ وہ کیا کرتے ہیں اپنی جو آئل ٹینکس ہوتے ہیں اس کو کہتے ہیں جیٹسن کر دی دروپ کر دی پریقہ وہی ہے انسان وہی ہے آدم سے لے کے آج تک تاکہ وہ لائٹ ہو جائیں ہلکے ہو جائیں انہوں نے ستو اور بہت سارا ساتھ سامان ڈروپ کرتا گیا تاکہ ہلکا ہو جائے اور بھاگ گیا فی الواقع ہلکا بھی ہو گیا اور بھاگ بھی گیا اور یہ بہت سارا سامان جو ہے ستو بہت سے اور دوسرے سامان ہاتھ لگا تو ستو کی نسبت سے اس غزوے کا نامی غزوے سویک پڑ گیا ابھی گرم صلی اللہ علیہ وسلم کافی دور تک اس کے تعقب میں تشریف لے گئے اور وہاں پر پانچ دن ایک کونہ تھا وہاں پر قیام بھی فرمایا جمادی الاخر یعنی چھٹا مہینہ ہجری کیلنڈر کا سن تین ہجری اس میں یہ ہوا کہ صفوان بن امیہ ایک بہت بڑا سردار تھا قریش کا امیہ بن خلف کا بیٹا تھا جو بہت بڑا دشمن تھا اسلام کا اور بدر میں قتل ہوا تھا صفوان بن امیہ نے ایک کافلہ بنایا اور پورے قریش کے اس میں سال سامان شامل تھا اور صفوان کو اس کا ہیڈ بنایا گیا جو جس کے پاس ایک لاکھ درہم ویلیو کی چاندی تھی موسٹلی وہ کہتے ہیں کہ چاندی کی اینٹیں تھی لیکن چاندی کے برزن بھی تھے اور بھی مختلف شکلوں میں اس میں سلور ویئر کافی سارا تھا اور بھی بہت ساری جنٹیں یہ صرف چاندی تھی باقی اینٹ سے بہت سارے اور کافی سارا سامان تھا اب کہتے ہیں کہ صفوان نے کہا کہ ہماری جو بہر احمر کی شہرائے شام کی وہ تو مسلمانوں نے بند کر دی ہے اور اگر ہم تجارت نہیں کریں گے تو آہستہ آہستہ اپنا اصل مال بھی کھا جائیں گے اور پھر ہم تو فاقو مر جائیں گے تو ہمارا ایکنومک سینکشنز لگی ہیں ہمارے پر ہمارا بائی گاؤٹ ہوا بھائیں تو یہ تو بڑا پرابلم ہے تو یہ ہم تو پھس گئے جاروں طرف سے تو اس وقت پھر وہی جو میں نے کیسے پیلیٹس کیا تھا اسود بن عبد المطلب نے مشورہ دیا کہ آپ جو ایسٹرن روٹ ہے نجد والا وہ اختیار کریں جو کہ مشکل تو ہے لیکن برحال کچھ نہ کرنا سے تو بہتر ہے اور آپ کو یاد ہوگا جب ہم نے عبداللہ بن جہاش کے سریعہ کا قصہ پڑھا تھا کہ ایون جو ساؤت کی تجارت تھی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ سے مکہ کے ساؤت تک بھیجا تھا مسلمانوں کو کہ بھی ان کے اس تجارت کو بھی ذرا زک پہنچائیں تو قریش کو چار طرف سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارادہ معلوم ہوتا ہے کہ چار طرف سے ان کو سراؤنڈ کیا جائے خیر خیر وہ یہ مشورہ قبول کیا گیا قافلہ ترتیب دیا گیا صفوان بن عمریہ گیا بعض لوگ کہتے ہیں ابو سفیان بھی تھے اس میں اور بھی لوگ تھے بڑے بڑے سردار لیکن بہرحال تو پھر وہ ایسٹرن روٹ سے چل پڑے قافلہ دیکھا اور ان کا کیونکہ سہرہ کے رستے بہت مشکل ہوتے ہیں ایون عرب بھی جو خالص سہرائی بددو نہ ہو وہ سہرہ میں جا کے گم جاتا ہے اور آپ پورے اتنا بڑا قافلہ لے کے جائیں جس میں سارے لوگ ہوں اور تو پورا قافلہ برباد ہو جائے گا کہیں بھی گم سکتا ہے سہرہ میں تو بھوکے پیسے مر جائیں گے کہیں نہیں کہیں جا کے تو انہوں نے ایک سہرائی سے ان کا نام تھا فرات بن حیان بددو تھا وہ اس کو انہوں نے اپنا گائیڈ مقرر کیا اور کہ بھئی وہ ان کو نجد کے سہرہ سے لے کر وہ جیسے میں نے ارس کیا تھا کہ لے کر خلیج تک خلیج سے عراق عراق سے شام یہ طویل فاصلہ لے کے جائے گا ایز آلویز یہود کے ساتھ ان کا گھٹ جوڑ تھا مدینہ کے یہود کے ساتھ ان کا گھٹ جوڑ تھا اور غطفان قبیلہ جس کا میں نے پہلے ذکر کیا ہے غطفان اور یہود اور قریش یہ تینوں آپس میں حلیف تھے تو ایک محفل تھی جس میں یہود اور غطفان اکٹھے تھے اور شراب پی رہے تھے اس محفل میں ایک صحابی بھی بیٹھے تھے انساری وہ مسلمان ہو چکے تھے ان کا نام تا سلیت بن نعمان انساری اتفاق سے وہ اس محفل میں تھے اور یہود کی اور غطفان کی ڈسکشن انہوں نے سن لی کہ ایک قافلہ جا رہا ہے اس کو پروائیڈ کرنا ہے یہ جو ان کی اس کی برد اشادت کرنی ہے جو اس کے ارنجمنٹس کرنی ہے کیونکہ اس نے غطفان کے علاقے سے گزر نہ تھا غطفان کے سردار تھے اس دمانے میں ایک شخص ان کا نام تھا نوعیم بن مسعود وہ اس وقت کافر تھے ان کا بڑا اہم رول ہے بعد میں پڑھیں گے کبھی انشاءاللہ تو نوعیم کے ساتھ سلیت کی کچھ بات چیت ہوئی شراب کے نشے میں انہوں نے کچھ بتا دیا اور یہ شراب کے حرام ہونے سے پہلے اگستہ ہے تو وہ بیٹے تھے اس میں فلم سلیت بھی جب یہ خبر ملی تو وہ دوڑے دوڑے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور حاضر ہوئے اور کہا کہ یا رسول اللہ اس رہے ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فوری طور پر سیدنا زید بن حیرسہ رضی اللہ عنہ جو اس وقت زید بن محمد کہلاتے تھے کیونکہ ابھی وہ غزوہ احضاب نہیں ہوا تھا اور سورات الاحضاب سیدنا زید رضی اللہ عنہ ان کی قیادت میں سو گھڑ سواروں کا ایک تیز رفتار دستہ آپ نے اپوائنٹ فرمایا کہ جناب ان پہ جا کے حملہ کریں جو ان کو جس طرح جیسے ہو سکتا ہے ان اقصان پوچھیں خیر تو قریش کا جو قافلہ تھا وہ ایک چشمہ تھا قردہ جہاں پہ ان کا پڑاؤ تھا مختلف وہ پڑاؤ مقرر تھے پڑاؤ بالرموم پانی پہ پانی پہ یا جہاں نخلستان ہوتے وہاں کیا جائے تو قردہ کے چشمے پر ابھی قریش پڑاؤ کی تیاری کر رہے تھے کہتے ہیں روایت میں آتا ہے کہ وہ ابھی سامان ڈروپ کر رہے تھے ابھی اپنی سواریاں انہوں نے کھولی نہیں تھی انہوں نے اپنی ابھی جو زینے یا کجاوے جو ہوتے ہیں اوٹوں کے اور گھوڑوں کے وہ کھولے نہیں تھے ابھی ویٹرنڈ آؤٹ کہ وہ ان کو ایڈوینٹیج ہو گیا اس کا تو ابھی سامان اتا رہے تھے تو وہ حضرت زید رضی اللہ عنہ نے ان کو جا کے وہاں جا لیا اور ان پر چھاپا مارا جب انہوں نے دیکھا کہ وہ لشکر آ رہا ہے تو اکثر تو ان میں سے بھاگ گئے تین کے سوا باقی سب صفوان بھی اور باقی سارے کلشی بھاگ گئے لیکن جو فرات بن حیان تھے وہ پکڑے گئے پھر ان کی قسمت تھی اچھی وہ پکڑے گئے تو مسلمانوں کے ساتھ ان کو رہنا نصیب ہوا اور جو اس زمانے میں مسلمانوں کے ساتھ رہ جاتا تھا دو دن دن وہ اسلام قبول کر لیتا تھا ان کے اخلاق سے اور ان کے تمام اصاف سے تو یہ ہوا کہ فرات نے اسلام قبول کر لیا بہت ہی رچ یہ کانسلہ جو تھا یہ مسلمانوں کے ہاتھ لگا اور بہت اس کا فوائد حاصل ہوئے اچھا یہاں تک ہم نے پڑھے تو سیرت نگاروں نے لکھا ہے کہ سرایہ اور غزوات کی کیا فوائد تھے یہ جو ہو رہے ہیں چند اہم فوائد یہ تھے پہلی بات یہ ہے کہ اردگرتی قبائل پر مسلمانوں کی دھاک بیٹھ جائے وہ یہ نہ سمجھیں کہ یہ کوئی کمزور سے لوگ ہے ان کو ہم جب چاہیں ختم کر دیں گے جو چاہیں ان کے خلاف کر لیں گے یہ انسانی فطرت ہے یاد رکھیں وہ اقبال کا جو شیر ہے کہ تقدیل کے قاضی کا یہ فتوہ ہے عزل سے ہے جرمِ ضعیفی کی سزا مرگِ مفاجات تو بیچارگی کی موت جو ضعیف ہے اس کے لئے دنیا میں سروائیول نہیں ہے پیپل ہیف ٹو نو کہ بھئی یہ قوی ہے اگر لوگوں کو یہ انسانی فطرت ہے اس کو آپ ڈینائے نہیں کر سکتے کہ اگر کفار کو یہ معلوم ہو جائے گا کسی بھی پڑوسیوں کو معلوم ہو جائے گا یہ بیچارہ بلکل ہتا ہے بے آرمددگار ہے تو جو برے نیوتوں والے ہوں گے وہ ضرور اس پہ اس کو مارنے کی یا اس پہ قبضہ کرنے کی اس سے اپنا ایڈوانٹیج حاصل کرنے کی کوشش کریں گے یہ اس طرح ہی ہوتا ہے خوضی طرح جہاں اللہ کا خوف نہ ہوا تو اس طرح ہوتا ہی ہوتا ہے تو کفار میں تو اللہ خوف نہیں ہوتا ہے اللہ پاک قرآن میں فرماتا ہے وَلَا يَذَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ حَتَّى يَرُدُّوكُمْ عَنْدِينَكُمْ ان استطاعو کہ وہ ہمیشہ تمہارے خلاف قتال کرتے رہیں گے حتیٰ کہ تمہیں تمہارے دین سے پھیر لیں اگر ان کا بس چلے تو یہ دولہ نے کرنا ہے ٹھیک ہے يُرِيدُونَ لِيُدْفِهُ نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وہ تو چاہتے یہی ہیں اور یہ اللہ فرما رہے ہیں وہ چاہتے یہی ہیں کہ کسی طرح اللہ کے نور کو اپنی پھونکوں سے بجا ڈالیں تو یہ ہوگا یہ قیامت تک ایسے ہی ہوگا یہ اللہ نے قرآن کریم میں بے شمار آیات ہیں احادیث بے شمار ہے اس موضوع پر تو اس لئے پہلی بات تو یہ ضروری ہے کہ ان پر مسلمانوں کی دھاک بیٹھی ہو کہ بھئی یہ کمزور لوگ نہیں ہیں اور جب غزو اہد میں مسلمانوں کو شکست ہوئی تو اس دھاک کی اور اس امپریشن کا ریورسل ہوا اور کافی سارے مسلمانوں کو نقصانات اٹھانے پڑے اس وجہ سے دوسری بات یہ ہے کہ جہاد کی تربیت بھی فرض ہے علماء نے لکھا ہے کہ جہاد بھی سفر اللہ جب فرض اہین ہو جاتا ہے تو اس کی تربیت حاصل کرنا اس سے پہلے فرض اہین ہوتا ہے اب اگر آپ نے اس سے پہلے تربیت ہی نہیں کی ہوگی تو پھر آپ جب فرض اہین ہوگا تو آپ تو تیار ہی نہیں ہوں گے ہے نا you should be in a ready state ہر حال میں ready ہونا چاہیے قرآن بھی یہ کہتا ہے کہ ان کے لیے اپنے گھوڑے اور اپنا اسلہ اور اس سب تیار رکھو ٹھیک ہے نا اور سورہ آل عمران میں کہتا ہے کہ اگر ان کا ارادہ ہوتا تو پہلے سے تیاری کرتے ہیں اگر ان کا نکلنے کا ارادہ ہوتا تو پہلے سے تیاری کر کے رکھتے ہیں اور سورہ انفال میں حکم دیا کہ تیاری کر کے رکھو لہٰذا تیاری بھی اتنی ہی فرضیں آئین ہے جس کی تیاری نہیں ہوگی وہ نہیں لڑ سکے گا تو ان غزوات اور سرایہ سے وہ ہمیشہ ready state میں مسلمان رہتے تھے اور بعد میں جو روم اور ایران کے خلاف ان کی جنگیں ہوئی ہیں تو وہ بیچارے کوئی بچے نہیں تھے جن سے روم ایران کی جنگیں ہوئی ہیں بلکہ وہ بڑے battle hardened جو تھے soldiers تھے انہوں نے جنگوں کا ایک اچھا خاصہ طویل تجربہ حاصل کیا ہوا تھا تیسری بات یہ ہے کہ ان غزوات کا بہت اہم فائدہ یہ تھا کہ کئی کئی دن up to two months رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ سفر میں اور حضر میں اور پڑاؤں میں اور چلتے ہوئے دن رات ان کے ساتھ رہتے تھے ٹھیک ہے نا اب اپنے گھر میں تو اپنے گھر میں باقیوں سے مصحابہ کے سامنے تو نہیں ہیں لیکن اس میں تو 24 گھنٹے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معمولات ان کے سامنے آتے تھے اور صورت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک بہت بڑا حصہ صحابہ نے انہی اصفار میں ان سفروں میں خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دن رات قیام کر کے حاصل کیا تو جو صورت نبی ہم تک پہنچی ہے جو صحابہ نے 24 گھنٹے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو وہ بھی ان سفروں کا بہت بڑا فائدہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عصوہ ہم تک پہنچا ہے اور ظاہر ہے اسی عصوہ کہ وہ ہی ہمارے لیے رہنوائی ہے تو یہ تو ایک بہت ہی بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ وہ چوبیس گھنٹے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو observe کر سکتے تھے کبھی آپ کا دن کیسے اور آپ کی رات کیسے اور آپ کا سونا کیسے اور جگنا کیسے اور 24 آٹس یہ ایک بہت ہی اہم فائدہ جو کہ گھر بیٹھے نصیب نہیں ہو سکتا تھا ہے نا گھر بیٹھے پھر اس کے لیے ہم کس کے مہتا جائیں اور انہوں نے بھی کام ظاہر ہے پورا پچھا ہے امہات الممنین رضی اللہ عنہ ان کے لیے چوتھی بات یہ ہے کہ مسلمانوں کو صحابہ اکرام کو انہی غزوات اور سرائعہ میں اجتماعیت کی تربیت حاصل ہوئی کہ بھی اجتماعیت کیا ہوتی ہے ایک شخص جو گھر میں رہتا ہے انفرادی زندگی گزار رہے گھر میں رہنا اور اپنی زندگی گزارنا اور کام ہے اور کسی گروپ میں زندگی گزارنا اور بات ہے اس کو ہمارے آج کی زبان میں کہتے ہیں کہ جو گروپ ڈائنیمکس ہوتے ہیں وہ ایک انڈیویجول سے فرق ہوتے ہیں گروپ میں آپ کو سب سے پہلے کسی نظم کی اطاعت کرنے پڑتے ہیں کوئی آپ کا بڑا ہوتا ہے اور آپ نے اس کی اطاعت کرنی ہے ہو سکتا ہے آپ کا دل نہ کر رہا ہو لیکن آپ نے اس کے اپنی مرضی کے خلاف کسی دوسری کے مرضی پر چلنا سیکھنا ہے تو ایک حد سے زیادہ آزاد منشی جو ہے وہ نہیں چلتی گروپ میں آپ کو پابند ہونا پڑتا ہے اس کے بڑے فوائد ہیں دوسرا یہ ہے کہ گروپ جو ہے جو اجتماعیت ہے وہ نظم و ضبط کی متقاضی ہے جیسا کہ آپ سنائیے فیتھ یونیٹی ڈسیپلین ڈسیپلین کے بغیر دنیا میں کوئی کام ہوتا نہیں ہے ڈسیپلین 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 کے لئے قربانی کرنا سیکھتا ہے انسان جب کئی باہر لوگ ہوتے ہیں سفر میں ٹٹھے ہوتے ہیں تو ایک دوسرے کے لئے قربانی کرنا سیکھتے ہیں اس کے بغیر اجتماعیت ہوتی نہیں یہ سارے فوائد مسلمانوں کو اور بھی ہوں گے لیکن یہ ان غزوات سے اور سریوں سے یہ فوائد حاصل ہوئے رمضان تین حجری میں یہ ایک واقعہ ہوا سیدنا حسن بن علی رضی اللہ عنہ کی پیدائش ہوئی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کہا پہلا بیٹا ہوا اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنے دست مبارک سے گھٹی دی اور ان کا نام رکھا حسن حسن کا مطلب ہے عربی زبان میں دو مطلب ہیں ایک اچھا اور ایک خوبصورت حسن بھی اسی سے نکلائے اور احسن بھی اسی سے نکلائے اور ہم نیکی کو کہتے ہیں حسنہ ہے نا بھلائی تو نیکی کو اسی لئے نیکی کہتے ہیں کہ نیکی اچھی ہوتی ہے ظاہر ہے اور اللہ کی نظر میں خوبصورت ہے اور خوبصورتی انسان کو اچھی لگتی ہے یہ سارے ورڈز جو ہیں آپ اس میں انٹرلیٹڈ ہیں تو حسن کے معنے ہیں خوبصورت اور اچھا دونا معنے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جو نواز سے تھے ان کا نام حسن رکھا اور مسلمانوں میں روایت میں آتا ہے کہ مسلمانوں میں بہت زیادہ خوشیاں بنائے گئیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس نوازی کے پیدائش پہ انہی دنوں میں اسی تقریباً ایک ڈیڑھ سال کے ٹائم میں یعنی بدر اور احد کے دربیان بدر جو ہے وہ دو ہجری کا ہے اور رمضان کا ہے اور احد تین ہجری کے شوال کا ہے تو بیچ میں ایک سال اور چند دن ہے ایک سال یہ بعض شہرنگیز اناثر تھے جن کا خاتمہ کیا گیا ان میں سے ایک تو تھی اس عورت تھی اور اس کا نام تھا عصماء بنت مروان اور یہ بہت زیادہ لوگوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اور اسلام کے خلاف مسلمانوں کے خلاف اکساتی تھی ان پر حملے کرنے کے لیے ان کو تنگ کرنے کے لیے ستانے کے لیے بہت سارے کام کرتے تھے ایک صحابی تھے اسی کے غالباً ہم قبیلہ تھے ان کا نام تھا عمیر بن عدی الخطمی رضی اللہ عنہ انہوں نے ایک دن جا کے اس کو قتل کر دیا ان کی غیرت سے برداشت نہیں ہوا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخیاں کرتی تھی بڑا 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 الفاظ کہتی تھی اور بہت سے لوگوں کو اسلام سے ڈسکریش کرتی تھی جو لوگ اسلام قبول کرنا چاہتے تھے ان کو ڈسکریش کرتی تھی ان پر ترہ ترہ کے ظلم کرواتی تھی اور بہت سارے کام سیدنا عمیر بن عدی رضی اللہ عنہ انہوں نے جا کے گھبرائے ہوئی تھے کہ اپنے ہاتھ سے میں نے بندہ قتل عورت قتل کر دی ہے تو کہا کہ یا رسول اللہ میں نے غلط تو نہیں کیا تو آپ نے فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نصرت اللہ و رسولہ یا عمیر تم نے اللہ اور اس کے رسول کی مدد کیا ٹھیک ہے اور آپ نے فرمایا کہ جو کچھ تم نے کیا ہے اس میں کوئی دو آرہ نہیں ہو سکتی she deserved it اور اس کے اثرات یہ ہوئے لکھا ہے صورت نگاروں نے کہ بہت سے لوگ اسلام چھپائے ہوئے تھے جو ختم قبیلہ تھا اس کے کئی بہت سے لوگوں نے اپنے اسلام کو چھپائے ہوئے تھا انہوں نے پھر اعلان اسی عورت کے ڈرسے وہ بڑی شہرنگیز عورت تھی تو انہوں نے اپنے اسلام کا اعلانیہ اعلان کیا اور دین کی تبلیغ میں بھی اس علاقے میں آسانی ہو گئے پہلی بات اسی طرح ایک یہودی تھا ابو عفق یا ابو عفق آتا ہے اور بعض روایتوں میں ابو رافع بھی آتا ہے وہ بھی اس طرح کی شخص تھا اوپر سے وہ شاعر بھی تھا اور وہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اور صحابہ کی اور اسلام کی حجف بیان کرتا تھا حجویہ شاعری ہوتی ہے کہ اس کو جانتی ہوں گے آپ کہ کسی کو برا بلا کہنا شعر کے زبان میں اس پر تنقید کرنا اس کے بہت برے برے نام رکھنا نعوذب اللہ حجف میں آپ کسی بھی حد سے گزر سکتے ہیں انتائی غلیظ اور جمدی شاعری کیا سکتی ہے اور وہ کرتے ہیں بل امم بہت خرابی ہوتی ہے حجویہ شاعری تو وہ ابو عفق یہودی جو تھا یا ابو رافع جو بھی اس کا نام تھا وہ یہ کام کرتا تھا اور بھی مسلمانوں خلاف معاہد ہونے کے باوجود سادشیں بھی کیا کرتا تھا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو برا برا کہتا تھا آپ کی شان میں گستاخیاں کرتا تھا تو ان کو بھی سالم بن عمر نامی ایک صحابی رضی اللہ عنہ انہوں نے جا کے اس کو بھی قتل کر دیا اور اس پہ یہ ایک مستقل موضوع ہے یاد رکھیں یہ ایک مستقل موضوع ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی اس کی سزا چاہے معاہد ہو چاہے زمی ہو چاہے کلمہ کو ہو یہ وہ جرم ہے جس کی سزا اسلام میں قتل ہے اور صحابہ کے دور میں اس میں کوئی دعا نہیں ملتی صحابہ کے دور تک اس میں کوئی دعا نہیں ملتی کہ اس معاملے میں خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض وقت معاف کیا ہے وہ ایک اور قصہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ذات کے معاملے میں آزاد ہیں جو جائیں کر سکتے ہیں معاف بھی فران سکتے ہیں لیکن امت کی نبی سے ایسی محبت ہونی چاہیے کہ وہ اس مات پر درگزر یا ٹولریٹ نہ کرے اور جتنے بھی اس کے علاوہ بھی کئی واقعات ہیں جو میں نے ابھی ذکر نہیں کیا شاید ہم بعد میں پڑھیں گے کبھی انشاءاللہ جتنے بھی واقعات ہوئیں خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لائے گئے ہیں اور آپ نے کبھی ایک دفعہ بھی کسی کو نہ صرف سزا نہیں دی کسی کو برا غلط بھی نہیں کہا بلکہ ہر ایک کی تحسین فرمائیں حالانکہ خود آپ آپ کے ساتھ آ کے موہ پہ آپ کے زیادتی کرتا ہے آپ اس کو معاف فرمائے دیں لیکن مسلمانوں کے لئے یہ دو الگ الگ ایشیوز ہیں وہ اللہ کے رسول نہیں تھے ایک کافر یہ کہتا ہے اس کو کہنے کا حق ہے لیکن جب وہ اس سے گزر کر بدتمیزی پر اور گستاخی پر آتا ہے کوئی گندے باتیں کرتا ہے کوئی جو بھی نامناسب بھی بھرکت کرتا ہے اس سن کی تو پھر اس کی سزا ہمارے دن میں نبی کی محبت یہی ہے خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے لے کر خلاف کے راشدہ تک اس جرم میں کبھی کسی کو معاف نہیں کیا گیا یاد رکھیں ٹھیک ہے نہ خلافہ راشدین نے کیا اور نہ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کسی صحابی نے اس جرم کو معاف نہیں کیا اور کسی ایک قومی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ صرف سزا نہیں دی بلکہ برا بن نکاح بلکہ تقریباً ہر ایک کی تحسین فرمائی ابو عفد یہودی بھی قتل ہو گیا ایک اور شخص تھا اس کا نام تھا قعب بن اشرف یہ بھی یہودی تھا باپ کی طرف سے عرب تھا عرب کا بہت مشہور قبیلہ ہے تیہ جس کے تائی ہوتا ہے حاتم تائی بھی اسے قبیلے تھا تیہ کی شاخ تھی بن نبھان اس شاخ سے تعلق تھا اس کے باپ اشرف کا وہاں اس کا کوئی جھگڑا ہو گیا کوئی پرابلم ہو گیا وہ وہاں سے بھاگ گیا بھاگ گیا کہ اس نے یسرب جو بعد میں مدینہ بنا وہاں پر بن ندیر یا بن ندیر جو یہود کا قبیلہ تھا ان کے پاس آکے پرالی وہ ٹیلنٹیڈ آدمی تھا اور سمہو بن ندیر کی ایک عورت سے جس کا غالباً نام اقیلہ بنت ابو الحقیق آتا ہے ابو الحقیق کی فیملی کے بھی بڑے معاملاتیں پڑھیں گیا انشاءاللہ تو اقیلہ بنت ابو الحقیق جو عورت تھی یہودن تھی اس سے اس کی اشرف نامی شخص کی شادی ہو گئی اور ان سے اس کا بیٹا پیدا ہوا جس طرح انہوں نے قاب رکھا اور قاب جو تھا یہ بڑا ہی ملٹی ٹیلنٹیڈ شخص تھا ایک تو بہت حسین و جمیل تھا حسن و جمال میں بہت اچھا تھا اور دوسرا یہ کہ مالدار بھی بہت تھا پیسے والا تھا کافی اور اسے حالانکہ وہ باپ اس کا یہودی نہیں تھا لیکن یاد رکھیں کہ یہود میں جو دین ہوتا ہے وہ کس سے ہوتا ہے ماں سے ہوتا ہے تو وہ خود یہودی تھا اور بنو نظیر میں اسے ایک سردار کی حیثی سے ٹریٹ کیا جاتا تھا بڑا انفلوینشل تھا تیسری بات اور سب سے پرابلی اہم بات یہ اس سب کی بات وہ ایک بڑا ہی نامور شاعر بھی تھا ٹھیک ہے اور شاعر ہونا جو ہے یہ عرب میں ایک بہت بڑی کوالیٹی سمجھے جاتی تھی اب اتنے نہیں ہیں اس زمانے میں بہت بڑی کوالیٹی تھی ٹھیک ہے اور آپ کو یاد ہوگا کہ جب ہم نے پڑا تھا کہ مسلمانوں کا مدینہ سے انسار کا وفد جب آیا اور کعب بن مالک رضی اللہ عنہوں کہتے ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب آ کے وہ منہ میں ملا تو میں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا نا میں اب نے پوچھے یہ کون ہے تو کہتے ہیں میں نے رسکیا کعب بن مالک ہوں میں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ شاعر یعنی he was so well known جو شاعر ہوتے تھے they were well known پہری بات اور ان کا کلام پورے عرب میں کوئی بھی اچھا شاعر جو کہا جاتا وہ عرب میں جیسے کہتے ہیں جنگل کی آگ کی طرح پھیلتا تھا ٹھیک ہے حضرت کعب بن مالک کہتے ہیں میں مرتدم تک نہیں بھول سکتا کہ مجھے ملے بغیر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مجھے جانتے ہیں اور بلکہ انہوں نے پوچھا کون وہ شاعر تو وہ ان کی زندگی کا بڑا قابل فخر ایک ایک موقع تھا تو لہذا شعرہ کی بہت زیادہ اہمیت تھی خاص بات یہ ہے کہ شاعر اس زمانے کا میڈیا تھے اگر ایک شاعر نے ایک اچھا پھڑکتا وجہ شعر جیسے کہتے ہیں نا کہہ دیا نا تو وہ بچے بچے کی زبان پر چڑ جائے گا ایمیٹیریل کہ وہ سچے کے جھوٹا ہے اس نے ایک اچھی طریقے سے شعر کہہ دیا نا اس شعر نے پورے عرب میں پھیلنا ہے یہ اس کا کام ہے ٹھیک ہے اور وہ بچے بچے کی زبان پر چڑ جائے گا اور اگر وہ اچھا ہے تو جیسے حسان بن ثابت تھے اور اگر وہ جھوٹا ہے بدماش تو وہ بہت زیادہ ڈیمیج کر سکتے ہیں جیسے آج ہے جو لوگ ہم کہا کرتے ہیں لوگ یہ بات کہ جن لوگوں کا پیغمبر ٹی وی ہے نا ان کے کانسپس کبھی ٹھیک نہیں ہو سکتے ہیں ٹھیک ہے وہ سارا دن بیٹھے ٹی وی دیکھتے ہیں ٹی وی پہ آتے ہیں مذاکرات ٹھیک ہے وہ لوگ بیٹھے مذاکرات کر رہے ہوتے ہیں کہ جن کو اللہ اور اس کے رسول کی علف بھی بھی نہیں پتا ہوتی ہیں تو جو لوگ ٹی وی دیکھتے ہیں صبح شام اور وہ ٹاک شوز اور اس قسم کی باتیں اور دیکھتے رہتے ہیں ان کے وہی کانسپس بنتے ہیں کہ جو وہ بیچارے وہ جو ہلا ڈسکس کر رہے ہیں جن کو نہ قرآن کا پتہ ہے نہ حدیث کا پتہ ہے قرآن حدیث تو پڑھ بھی نہیں سکتے غریب اور وہ اسی طرح بہت سے لوگوں کے کانسپس خراب ہوتے ہیں اسی طرح عرب میں یہ کام شورا کیا کر رہے ہیں سمجھ رہے ہیں تو اس کی بہت زیادہ اہمیت تھی خیر تو اسے قاب بن اشرف کو اسلام سے بڑی شدید جیسے کہتے ہیں اداوت تھی انہاکہ وہ بنو ندیر کا ہے مسلمانوں کا معاہد ہے اس کو اداوت تو نہیں کرنی تھی بھی آپ نے تو معاہد ہے کیا بھئے جب بدر میں اس کو خبر ملی کہ مسلمانوں کو شکست ہوئی ہے تو وہ وہاں سے اس نے اپنا سواری باندھی اور سیدھا مکہ مکرنا پوچھتا جی بدر میں جو اس کو معلوم ہوا کہ مسلمانوں کو فتح ہوئی ہے میں نے شکست کہہ دی ہے جو خبر ملی کہ کفار کو شکست ہوئی ہے تو وہ اس نے اپنی سواری باندھی اور سیدھا مکہ مکرنا پوچھتا بدر کے فوراں بعد اور اس نے جا کے بدر کے جتنے بھی سردار تھے جن کو بدر کے کمہ میں ڈالا گیا تھا ایک ایک کا نام لے کے ان کے نوہے اور مرسیے پڑھے شاعر تھا نا بدمرش اور خوب شاعری کی وہ پیٹ ہے وہ اس کے پشت سے اچھا ہے کاش کہ میں یہ دن دیکھنے سے پہلے مر جاتا اپنے بارے میں فرما رہے ہیں حضرت تو تم کیوں مر جاتے ہیں تم تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے معاہدہ کیے بیٹھے ہو اچھا ایک تو یہ کیا اور اس نے اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ماذا اللہ بہت بری خراب حجب بھی کی اور بہت شہری کی بلکہ یہاں سے آگے چل کے اس نے اور برا کام یہ کیا کہ مسلمان خواتین کے نام لے کر بلکل نام لے کر نعوذہ باللہ ان کے خلاف فوہش شاعری شروع کر دی ماذا شریف آدمی دیکھیں ایک شریف دشمن ہوتا ہے اور ایک خبیس جیسے کہتا ہے نا کمینہ دشمن ہوتا ہے تو وہ دوسری ٹائپ کا تھا اس نے مسلمان خواتین کا اور وہ شاعری آپ میجن کریں وہ آج بھی باقی ہے وہ ظاہر ہے آپ کو سناوں گا تو نہیں لیکن مسلمان صحابیہ خواتین کا نام لے کر ان کے سشان میں فوہش شاعری کر رہے ہیں آدمی تو یہ تو ہر لیمٹ سے گزر گیا اس نے یہ زبان ترازی بھی کی اس کے بعد اس نے یہ کیا کہ قریش کو اور اردی قبائل کو جہاں جہاں اس کا اصل رسوخ تھا اس نے اکسایا کہ بھی آپ جو ہیں محمد پر جوابی حملہ کریں اس کا انتقام لیے بغیر اٹھائے ہرگز نہیں کیونکہ اس حد تک یہ بھی اس نے کام کیا تو اس نے اہد شکلی اور غداری کے تمام جرائم کر گزرا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے خبر مل جاتی تھی کہ آج یہ فلان گھر میں ٹھہراوا ہے مکہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسان بن ثابت کو پوائنٹ کیا کہ تم اس کی شاہن میں شاعری کو تم اس کی حجو جوابی بیان کرو حضرت حسان نے اس کی حجو بیان کی گو کہ وہ فہش نہیں ہے تمیز کے دائرے میں لیکن ہے بہت کٹ دار اور جہاں جہاں اس کی حجو پہنچتی تھی وہاں وہاں سے اس کو نکال دیا جاتا تھا وہاں وہاں لوگ کہتے تھے بھی تو اس کو ہم نے جس کو ہم ٹھہرا رہے ہیں اس شخص کو تو ہماری شان میں جو ہے مزبانوں کے لیے حسان کی شاعری ہو رہی ہے تو وہ ان کو نکال دیتے تھے اتنی ویلیو تھی اور حسان بن ثابت برابر اس کو جواب دے رہے تھے مدینہ منورہ میں بیٹھ کے آخر کار اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کی سازش کی وہ اس نے سازش کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کس طرح قتل کرا دیا جائے اس کی خبر وہی کے ذریعے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مل گئی اور آپ نے پہلے سب سے پہلے اللہ سے دعا فرمائی کہ اے اللہ تو مجھے کعب بن مالک سے اور اس کی سازشوں سے اور اس کی زبان درازی سے جی کعب بن اشرف کعب بن اشرف کی سازشوں اور اس کی زبان درازی سے تو مجھے نجات عطا فرما تو پہلے آپ نے دعا فرمائی پھر آپ نے کہا کہ کون ہے جو مجھے کعب بن اشرف کی ضرر سے اور اس کی ایزہ رسانی سے مجھے نجات دلائے اس نے اللہ اور اس کے رسول کو بہت تقلیف دیا اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ پہلے دعا کریں کوئی بھی کام کر رہا چاہیں پہلے دعا کریں اور پھر دعا بھی کریں دونوں کام ضروری ہیں اور ترتیب یہی ہے نبوی سنت ترتیب صلی اللہ علیہ وسلم یہی ہے کہ کام ضرور کریں آپ نے صرف دعا کر کے چھوڑنے دیا کہ چلو ملک الموت خود ہی آ جائے گا ایسے نہیں کیا لیکن پہلے دعا کی اور پھر سٹیپ اٹھایا جب آپ نے فرمایا کہ کون مجھے کعب بن اشرف سے نجات دلائے گا تو ایک صحابی تھے انساری محمد بن مسلمہ رضی اللہ علیہ جو کہ کعب بن اشرف کے ردائی بھانجے ہوتے تھے رشتے کے بھانجے ہوتے تھے اور ایک اور صحابی تھے ابو نائلہ جن کا اصلی نام تھا سلکان بن سلامہ بن وقش کہ ہم نے آپ کو یاد ہوگا جب مدینہ کا آغاز تھا شروع تھا پڑھ رہے تھے تو سلمہ بن سلامہ سلامہ بن وقش کی حدیث پڑی تھی اور ان کا یہودی کے ساتھ جو مقالمہ ہوا تھا وہ سارا ہم پہلے پڑھ چکے ہیں تو یہ بھی قبیلہ عبدالعشل کے تھے ابو نائلہ یہ اس کے رضائی بھائی تھے اسی کعب بن اشرف کے اور عربوں میں رضاعت جو ہے یعنی دودھ شریک بھائی کا جو رشتہ ہے یہ بہت مشہور تھا دودھ شریک کا مطلب ہے کہ وہ سگے بھائیوں کی طرح ہیں کے رضائی بھائی تھے مگر انہی دونوں نے جو اس کے رشتہ دار تھے ان دونوں نے کہا اور تین اور بھی اسحاب انہوں نے کہا یارسول اللہ کہ ہم ولنٹیر ہیں ہم کریں گے جا کے اس کو قتل کر کے آئیں گے روایت میں آتا ہے کہ وہ بہت فکر مند ہوئے جب وعدہ تو کر کے بیٹھ گئے محمد بن مسلمہ اگلے تین دن کہتے ہیں کہ تقریباً بالکل کم کھایا بیا حتیٰ کہ خبر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مل گئی کہ وہ یہ کھا بھی نہیں جا تو آپ تشریف لائے ان کے پاس اور پوچھا بھی کیوں نہیں کھا بھی کیوں نہیں رہی انہوں نے کہا رسول اللہ میں نے آپ سے وعدہ کر لیا اور مجھے سمجھ مجھے نیاری کہ میں اس کو کر سکوں گا نہیں کر سکوں گا اگر آپ سے وعدہ کر کے مجھ سے نہیں ہوا تو میں تو ہلاک ہو جاؤں گا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم پر صرف کوشش ہے تم اپنی پوری کوشش کرنا نہیں ہو تو اسی کوئی بات نہیں وہ تو پھر جو نتائج ہیں وہ کس کے ہاتھ میں وہ تو اللہ کے ہاتھ میں تو آپ نے فرمایا تم پر صرف کوشش کرنا ہے تم کوشش کرو اس سے ان کو کچھ کچھ تسلی ہو گئی پھر انہوں نے کہا یا رسول اللہ اس کے بعد جا کے گفتگو کرنے کے لیے مجھے بعض کلمات ایسے کہنے پڑیں گے کچھ نہ کچھ کسی جسے کہتے ہیں نا ہیلے سے جاؤں گا نا تو بعض کلمات ایسے کہنے پڑیں گے کہ جو آپ کی شاہن کے خلاف ہوں گے یا حسطہ کفریہ ہوں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی بھی ان کو اجازت مرحمت فرمائی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بیان کردہ کلیا ہے کہ الحرب خدا جنگ میں تو دھوکہ بازی ہوتی ہے اب جنگ میں آپ دشمن کو اتنی بتاتے بھی ہماری پوزیشنیں کہاں کہا ہیں ہم نے کہاں کہا جنگ میں تو یہ حصہ ہے تو آپ نے ان کو کفریہ کلمات کی بھی اجازت عطا فرمائی مرحل وہ گئے وہاں کعب بن مالک کے پاس کعب بن اشرف کے پاس مذہر ہے اور اس سے کہا بھی کہ بھئے ہم یہ جو آیا ہے یہ شخص جو آیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ہم اس سے جو ہے نا کچھ پریشان ہو گئے ہیں اس نے ہمیں بہت ستایا کبھی ادھر بھیج جاتا ہے کبھی وہاں بھیج جاتا ہے کبھی ہم سے زکاة مانگتا ہے کافی ساری پابندی ہے اس نے ہم پہ لگا دی اس سے نہ کر کے کفریہ کلمات انہوں نے کعب بن اشرف سے کہے تو اب ہم جو ہے نا ہمیں کچھ مال کی ضرورت پڑ گئی ہے ہمارے پاس پورا عرب ہمارا دشمن بن گیا ہے تو تم جو ہے نا ہم تم سے کچھ قرض لینا چاہتے ہیں تو اس نے کہا کہ قرض تو میں دوں گا لیکن اب یہودی تھا نا لیکن اس کے بدلے تمہیں کچھ نہ کچھ اپنا رہن رکھوانا پڑے گا تو تو انہوں نے کہا بھی اچھا بتاؤ پھر حضرت مسلمہ حضرت محمد بن مسلمہ نے پوچھا کعب سے کہ بھی کیا رہن رکھوائیں اب اس کی خواست دیکھیں آگے سے کہتا ہے کہ ایسا کرو کہ اپنی عورتیں میرے پاس رہن رکھوا دو یہ بھی بات ہے کہنے والی تو کہتا ہے خبیص دہن شیطان تھا بہت بڑا تو انہوں نے کہا محمد بن مسلمہ نے کہ تم عرب کے حسین ترین آدمی ہو تمہارے پاس اپنی عورتیں رکھوا دیں تو پھر تو فائدہ کیا ہوا یہ تو بہت ہی برا ہو جائے گا حضرت نے کہا اچھا چلو ایسا کرو کہ اپنے اولاد رکھوا دو ہمیں اولاد رکھوائیں گے تو ساری عمر ان کو مرتے دم تک نسلوں تک تانہ ملیں گے ہماری اولادوں کو کہ تم تو وہ لوگ ہو جن کو تھوڑا سے غلے کے عوض جو ہے وہ رہن رکھ دیا گیا تھا تم تو یہ تو بڑی شرم کی ہمیشہ ہمیشہ کے لئے تانہ بن جائے گا تو پھر انہوں نے اپنا پتہ پھینکا حضرت مسلم محمد بن مسلم رضی اللہ عنہ یہی سوچ ان کا معلوم تھا اس کی فطرت کے وہ یہ کچھ کرے گا انہوں نے کہا ایسا کرتے ہیں کہ اپنے ہتھیار رکھوا دیں تمہارے پاس اس نے کہا ہتھیار قیمتی ہوتے ہیں تو اس نے کہا ہاں یہ بھی اچھا ایڈیا ہے ٹھیک ہے وہ تو خوش ہو رہا تھا کہ بھی ہتھیار میں رکھ لوں گا اور بیش دوں گا جو بھی کروں گا قیمتی چیز ہے اور حضرت محمد بن مسلمہ کا یہ ارادہ تھا کہ اس کے پاس ہم اگلی دفعہ پوری طرح مسلحہ ہو کر آئیں گے تو اس کو شک نہیں پڑے گا ٹھیک ہے نا تو وہ انہوں نے ایک ہیلہ کیا پتہ انہوں نے کہا کہ ہتھیار رکھوا دیتے ہیں سارے تمہارے پاس انہوں نے کہا چلو ایسے کر لیتے ہیں ہتھیار لیو یہ ہو گیا بارحال حضرت محمد بن مسلمہ ابو نائلہ اور باقی پانچ اصحاب اس کے پاس گئے چند دن کے بعد مقررہ رات کو گئے اور اس کو بھار بلایا اور اسے گفتگو کی وہ تفصیل طویل ہے اس میں کافی بارحال اس کو قتل کر دیا اس کو انہوں نے قتل کر دیا اور قتل کر کے وہاں سے بھاگتے ہوئے واپس مدینہ منورہ پہنگے وہ مدینہ سے کچھ باہر ایک علاقہ تھا وہاں رہتا تھا بہت دور نہیں تھا بنو نزیر کے علاقے سے پیچھے کی سائیڈ پہ رہتا تھا جب وہ قتل کر کے واپس پہنچے ہیں تو دور سے جب وہ آ رہے تھے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیکھ کر رہمایا افلاحت الوجو یہ چہرے کامیاب ہیں یہ چہرے کامیاب ہیں تو انہوں نے آگے سے کہا وہ وجہے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کا چہرہ بھی انہوں نے آگے سے جواب دیا ظاہرہ صحابہ کی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو محبت تھی اس کو ہم شاید الفاظ میں ظاہرہ بیان نہیں کر سکتے تو انہوں نے آگے سے کہا اور آپ کا چہرہ بھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور پھر پاس آئے اور رائط میں آتا ہے کہ اپنی چادر میں سے اس کا سر کاٹ کے ایز ایویڈنس ساتھ لائے تھے اور اس کا سر جو ہے اس ظالم کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھ دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب خیری سارا معاملہ ہو گیا تو ان کے پاس بنو نظیر احتجاج کے لیے آئے کیونکہ آپ نے ہمارا بندہ مار دیا ہے ٹھیک ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بہت صحیح جواب دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر وہ اپنے جیسے خیالات والے دوسروں کی طرح رہتا اور ہمارے خلاف کاروائیاں نہ کرتا تو اسے قتل نہیں کیا جاتا آپ کا ایک خیال ہے ایک رائے ہے آپ اس پہ رہیں اور اگر باتیں کر رہے ہیں کریں جب آپ اسلامیک سٹیٹ کے خلاف جو مسلمانوں کی سٹیٹ تھی مدینہ ملورہ کی اس کے خلاف کاروائیاں شروع کر رہے ہیں سازشے کر رہے ہیں اس کے سربراہ کو قتل کرنے کی کوششیں کر رہے ہیں تو ہم یہ نہیں کریں گے کہ ہم نیچلے بیٹھے ہیں پھر ہم اس کے خلاف کاروائی کرنے میں حق بجانے میں یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ان کو فرمائی اور علماء نے اس کا تجزیہ بھی کیا علماء کہتے ہیں کہ ایک شخص ہر حد سے گزر گیا اور جو اس کے بھائی بند تھے وہ خود ایکچولی بنو نظیر ان کو انکریج کر رہے تھے ابھی تو آپ نے بنو نظیر کے سردار سلام بن مشکم کا رویہ پڑھا ہے تو یہود سے کوئی توقع نہیں رہی تھی کہ بھی یہ اس کو روک کے رکھیں گے وہ پوری کاروائی کر رہے ہیں اچھا حال یہ ہے کہ خود میدان جنگ میں کبھی سامنے نہیں آیا خوفیہ ساتھ سے کر رہے ہیں کبھی مکہ جا کے خوفیہ ساتھ سے کر رہے ہیں کبھی غطفان سے خوفیہ ساتھ سے کر رہے ہیں سب کو اکسار آئے ہیں کبھی گندی شاعری کر رہے ہیں کبھی برا برا کام سارے ہیں لیکن مردوں کی طرح میدان جنگ میں تو کبھی آیا نہیں ٹھیک ہے تو بعض علماء نے یہ بلکیہ جملہ بھی لکھا ہے کہ جب وہ خوفیہ ساتھ سے ہی کر رہا تھا اور ہمیشہ چھپ کر ہی کاروائیاں کر رہا تھا تو اس کے خلاف خوفیہ کاروائی ہی درست طریقہ تھا خود میدان جنگ میں آؤ تو میدان جنگ میں لڑا جائے گا تو وہ شریف دشمن تو نہیں تھا اس کے آپ باقی سارے معاملات سے جو کچھ اس نے باتیں کی ہیں تو آپ سمجھ ہی گئے ہیں کہ وہ شریف دشمن نہیں تھا تو مارٹن لنگز لکھتے ہیں ابو بکر سارج الدین لکھتے ہیں کہ it was vital to show them that if hostile thoughts were tolerable hostile actions were not آپ خیال رکھیں باتیں کر لیں بیانتیں کی اجازت ہے لیکن جب آپ کاروائیاں کریں گے تو پھر آپ اپنے خلاف action کا automatically license دے رہے ہیں اس واقعے سے جس چند سبق ہمیں حاصل ہوتے ہیں پہلا یہ کہ صحابہ کے دل میں رسول اللہ سے عہد کی جو اہمیت تھی صلی اللہ علیہ وسلم رضوان اللہ علیہ مجمعین اس کی اہمیت ہمیں معلوم ہوتی ہے کہ وہ ایک آدمی عہد کر کے بیٹھ گیا ہے اور تین دن اس سے نہ کھایا جا رہا ہے نہ پیا جا رہا ہے اس فکر میں کہ میں عہد پورا کر سکوں کہ نہیں کر سکوں ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرتے ہیں ہمارے سامنے ان کی احادیث بیان کی جاتی ہیں ہمیں کچھ نہیں ہوتا روایت میں باتے میں پڑھا تھا کہ حضرت امام شعفی رضی اللہ عنہ آپ کی محفل تھی اور آپ کا درس کلاس چل رہی تھی اور آپ پڑھا رہے تھے امام شعفی اپنے زمانے کے عظیم ترین جینئس تھے امام شعفی اتنے جینئس تھے کہ وہ کہتے ہیں ان کی ایسی فوٹوگرافک میموری تھی کہ وہ کہتے ہیں کہ جب میں کتاب پڑھتا ہوں تو اس کی ایک سائٹ پہ ہاتھ رکھ لیتا ہوں کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ صرف اس کی ایک وقت میں ایک سائٹ مجھے یاد ہو جائے اگر میں اس پہ ہاتھ نہ رکھوں تو دونوں سائٹیں یاد ہو جائیں گے بعد میں وہ دونوں مکس ہو جائیں گی ٹھیک ہے تو میں ایسی ان کی فوٹوگرافک میموری تھی اور امام شعفی سے بحث میں کبھی کوئی شخص جیت نہیں سکتا تھا ٹھیک امام شعفی سے بحث میں کوئی شخص جیت نہیں سکتا تھا حتیٰ کہ ان کے اپنے استاد تھے امام محمد بن حسن شیبانی رحمہ اللہ جو امام ابو حنیفہ کے ڈائریکٹ شاکرد ہے اور ان سے بھی انہوں نے ایک دفعہ اختلاف کیا اور ان کو جو ہے چپ کرنا پڑا اور انہوں نے کہا ٹھیک ہے بھئی یہ بھی ہوا اور انہوں نے بہت بہت ہی ذہین آدمی تھے اور بہت زیادہ گفتگو کے فن میں ان سے آگے کوئی نہیں تھا وہ اس طرح پڑھا رہے تھے تو ایک شخص آیا اور اس نے آکے ایک مسئلہ پوچھا تو امام شافعی رحمہ اللہ نے اپنی رائے بیان کرنا شروع کی ابھی آدھی بات ہی کی تھی تو وہ کھڑا ہوا وہی شخص اور اس نے تیز لہجے میں کہا کہ لیکن حدیث میں تو اس طرح ہے اور اس نے حدیث بیان کرنا شروع کر دی جب حدیث سنی اور وہ ان کی رائے کے خلاص تھی تو روایت میں آتا ہے کہ امام شافعی کی جیسے گگی بن جاتی ہے ویسے ان کی بالکل آواز رک گئی آنکھیں بھرا گئیں اور جلکل مو سے کوئی الفاظ نہ نکلے اور وہ بالکل جیسے ایک آدمی دھیر ہو جاتا ہے دھیر ہو گئے اور کہا کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اتنی بات کی کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے پھر آگے بات کرنے کی جو ہے نا حمد نہیں ہے بس اتنی زیادہ نبی کے قول کی وہ رسپیکٹ کرتے تھے ہمارے دل میں ایسی اہمی ہے تو ہم بھی ایسی بن جائے تو ہم ایسے نہیں ہیں لیکن اتنی زیادہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کی رسپیکٹ تھی تو جب بھی تو امام تھے خیر تو صحابہ کی اس سے زیادہ سے ظاہر ہے تو پہلی بات تو یہ ہمیں معلوم ہوتی ہے محمد بن مسلمہ رضی اللہ عنہ کا جو قصہ ہے دوسری بات یہ ہے کہ ہم پر صرف کوشش کی سمداری ہے یہ اہم بات ہے کوشش پوری کرنی ہے وہ جان ہتیلی پہ رکھ کر گئے اسے قتل کرنے وہ خود بھی تمہارے جا سکتے تھے ہے نا وہ بڑا ویل گارڈڈ شخص تھا کوشش وہ نے پوری کی ہے باقی ریزلٹ کس کے ہاتھ میں اللہ کے ہاتھ میں تیسری بات یہ ہے کہ جنگی کاروائیوں میں معاملہ خاص ہوتا ہے جنگی کاروائیوں میں جیسے پہلے ارز کیا گیا کہ دھوکہ یا کچھ نہ کچھ یوزول امنی امن والے حالات سے مختلف معاملات ہوتے ہیں جنگ کے قوانین کچھ نہ کچھ فرق ہوتے ہیں اس میں کوئی شک نہیں چوتھی بات یہ کہ بعض دفعہ اوپن وارفیر کے علاوہ سپیشل آپریشنز جیسے کہتے ہیں نا جیسے ہمارے پاکستان میں کہتے ہیں نا ایس ایس جی سپیشل سرویسز گروپ تو اس لیے کبھی کبھی سپیشل سرویسز سے کام لینا ضروری ہوتا ہے یہ بھی حرام نہیں ہے پانچوی بات یہ ہے کہ وہ عرب تھا یاد رکھیں اگر قرآن میں یہود کو جو برا کہا جاتا ہے یا ہم یہود کے بارے میں ایک خاص رائے رکھتے ہیں تو اس کا کوئی تعلق نسل سے نہیں ہے ایتھنک یا لنگویسٹک بیک گرونڈ نہیں ہے اس کی خالص وجہ آمال ہے ٹھیک ہے ایس کمپیرڈ ٹو ایس کمپیرڈ ٹو ہٹلر ہٹلر کی یہ رائے تھی کہ جو ایرین نسلیں ہیں یہ پیور اور اچھی ہیں اور جو سیمیٹک ہیں یہ ایمپیور اور خراب ہیں یا یہ یہودی ہیں یہ برے ہیں تو ہمارا جو معاملہ ہے جو ہماری رائے ہے یا اسلام میں جو رائے ہے یہود کے بارے میں وہ خالصتا ان کے آمال کے وجہ سے ہیں اسلام میں چند بہت ہی بڑے نام جو ہیں ان میں عظیم ترین نام دو ہیں کہ جو اسلام میں ہائیست رسپیکٹ کے حامل ہیں اور ایک ان میں سے عبداللہ بن سلام ہیں جو جنت کی جنہیں بشارت دی گئی وہ یہودی ان نسل ہیں ماں باپ دونے طرح سے یہودی ہیں ٹھیک ہے اور دوسرے ان سے بھی زیادہ ام الممنین صفیہ بنت حی بن اختب رضی اللہ عنہ کہ جو یہودی کے نسل سے نہیں ٹھیک ہے اور یہ دونوں ہمارے دین میں ہائیست رسپیکٹ کے حامل ہیں ہے نا ایسی ہے نا تو ہمارا نسلی یا زبانی جھڑا نہیں ہے کسی سے اگر اعمال ٹھیک کر لے اسلام قبول کر لے تو وہ جس مرضی درجہ تک جا سکتا ہے اچھا خیر آخری بات جو ہوئی وہ آپ کو یاد ہوگا کہ اب قریش نے بدر کے بعد چند پابندیاں لگائی تھی وہ ہم پڑھ چکے ہیں وہ اونٹ کا قصہ اور سارا کہ بھئی کوئی روئے گا نہیں اپنے مردوں پر جو ہمارے مختول ہیں ان پر کوئی روئے گا نہیں آہو فغان نہیں ہوگی کوئی مرسی اور نوحے نہیں کہے جائیں گے تاکہ وہ جذبہ انتقام اندر اندر شدت پکڑتا جائے دوسرا کام انہوں نے یہ کیا کہ یہ بابندی لگا دی کہ بھئی قیدیوں کو فدیہ دے کر رہانی کروائیں گے اپنے لیکن یہ بابندی انہوں نے اس کو پورا نہیں کیا اور یہ ان سے نہ ہوا تیسرا کام یہ کیا کہ جو ابو سفیان کا قافلہ تھا یاد ہے نا آپ کو جو بہت کئی عرب کی اس میں دولت تھی اس سارے قافلے کا مال انہوں نے لشکر کی تیاری پر رکھا اور انہوں نے ایک رضا کارنا جیسے کہتے ہیں نا جنگی خدمت کا رستہ کھول دیا اور اردگرد کی جو قبائل تھے احابیش کنانا تہامہ کی جو قبائل تھے ان سب کو غابی ایک بہت بڑی جنگ ہے اور سب نے مل کر کرنی ہے صرف قریش نہیں ہوں گے تو ہم سب مل کر اس کے لئے لشکر کٹا کریں گے اس کے لئے انہوں نے اپنے جیسے کہتے ہیں نا خزانوں کے مو کھول دیے جو ان کے پاس جتنا مال تھا اس پر صرف کیا اور ترغیب و تحریص بھی کی ایک شاعر تھا ابو عزہ اور ایک اور شاعر تھا مسافہ جمحی ابو عزہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اب پھر جب اس کو بہت آدھا لچتی وہ پھر راضی ہو گیا اہد میں آنے کے لئے ٹھیک ہے تو وہ شاعروں کو اکٹھا کیا انہوں نے اور تیسرا یہ معاملہ ہوا کہ جب سریعہ قردہ ہوا جو ہم نے بھی پڑھا ہے جس میں حضر زید بن حرسہ رضی اللہ عنہ نے انہوں نے کاروائی کی تو اس پہ بھی مزید ان کو جوش ہوا کہ اب یہ کام جو کرنے بدلہ لینے فوری لینے اللہ باقہ نے قرآن باقہ میں آیتیں ناظر فرمائی ہیں یہ آیتیں اس وقت بھی صحیح تھیں اور آج بھی صحیح ہیں اللہ باقہ قرماتے ہیں انہیسور انفال کی آیت ہیں انہالذین کفروا بے شک جن لوگوں نے کفر کیا ینفقون اموالہم لیسدو عن سبیل اللہ وہ اپنے مال خرچ کرتے ہیں تاکہ اللہ کے راستے سے روکیں کس کو روکیں جس کو روک سکیں اوپن کر دی اللہ نے ہر ایک کو روکیں فَسَيُنْفِقُونَهَا پس ان قریب یہ اسے اور مال خرچ کریں گے ابھی اور مال خرچ کریں گے ثُمَّ تَقُونَ عَلَيْهِمْ حَسْرَةً پھر یہ ان کے لئے حسرت کا باعث بنے گا ثُمَّ يُغْلَبُونَ اور پھر یہ مغلوب ہو جائیں گے وَالَّذِينَ كَفَرُوا الَا جَهَنَّمَ يُحْشَرُونَ بے شک اور اس کے بعد جو کفار ہیں وہ جہنم کی طرف تو یہ ایک کفار کا طریقہ ہے کفار اپنے مال خرچ کرتے ہیں تاکہ اللہ کی دین سے روکیں امریکہ کا افغانستان میں کتنا خرچہ ہے کسی کو مالو آج کا تو مجھے بھی نہیں بتا مجھے تین چار سال پرانے فگرز یاد ہیں اس وقت ٹوینٹی بلین ڈالرز پر منت خرچہ آ رہا تھا اتنا پاکستان کی شاید بجٹ نہ ہو بیس بلین ڈالر پر منت تو کیا فائدہ ہوا بارہ تیرہ سال بارہ تیرہ سال یہ تو صرف ڈائریکٹ ملٹری خرچہ ہے اس کے علاوہ اور بہت سے ہیں پوری ایکانومی جو جب بل کلنٹن نے پریزیڈنسٹیپ چھوڑی ہے تو امریکن ایکانومی 357 بلین ڈالرز سرپلس میں تھی اور جب جناب محترم صدر جولڈ ڈبلیو بوش صاحب نے آٹھ سال گزار لیا اس کے بعد جنگی حماقت پر مبنی تو 1.6 ٹریلین کے اس سے پانچ گناہ زیادہ ڈیفیسٹ میں تھی اتنے ڈیفیسٹ میں گئی ہے کہ ان کو اپنی جو کیا کہتے ہیں انٹرنل ڈیٹ لیمٹ بڑھانی پڑی ہوا ہے نا یہ اوبامہ کو آ کر انٹرنل ڈیٹ لیمٹ بڑھانی پڑی تو اللہ نے کیا سورہ انفال میں یہ بات چار لفظوں میں بیان فرما دی یہ ہوگا ایسا ہی اور پھر حسد کا بھی باعث بنے گی اور پھر دم اپنے رانگوں میں دبا کے وہاں سے جا بھی رہے ہیں بچارے ٹھیک ہے تو یہ اللہ پاک کو بہتر پتا ہے خیر تو انہوں نے بڑی تیاری کی اور بدر میں ایک ہزار کا لشکر لائے تھے اب تین ہزار کا انہوں نے لشکر تیار کیا جس میں سات سو ذرہ پوشت تھے تین ہزار بندے تھے اور تین ہزار کی تین ہزار اونٹ تھے بدر میں کتنے اونٹ تھے ایک ہزار یاد ہے اور ساتھ انہوں نے کہا جی اس بار عورتیں بھی ساتھ لے کے جائیں گے تاکہ عورتوں کے وجہ سے اور رضا ہم غیرت میں لڑے بھی تو میں عورتوں کی غیرت کی ضرورت ہے بہرحال وہ عورتیں پندرہ عورتیں بھی ساتھ گئیں ابو سفیان اپنی دو بگمات کو لے کے گیا واقعی بڑے بڑے دو چار سردار جو سے وہ ایک ایک بیگم ساتھ لے گیا اور دو سو گھوڑے تھے اور ان کا کمانڈر انچیف ابو سفیان بنا اور گھڑ سواروں کا ہیڈ خالد بن ولید کو بنایا جو اس وقت آگے اسلام نے لائے تھے اور جو بدر میں شریک نہیں ہو سکے تھے اور ان کا نائب بنایا اکرمہ بن ابو جہل خالد بن ولید اور اکرمہ بن ابو جہل تونوں ایک ہی قبیلے کے ہیں بلکل قریبی رشدار ہیں غالباً فسٹ کزنزیں یا تچہ پتی جائیں بلکل قریبی رشدار ہیں ان کے اکرمہ بن ابو جہل کو ان کا نائب بنایا اور علم مردار بنا طلحہ بن ابو طلحہ عبدری بنو عبد الدار آپ جانتے ہیں کہ علم برداری کا ذمہ جو تھا وہ بنو عبد الدار کا تھا تو اس کا جو شخص تھا طلحہ بن ابو طلحہ وہ ان کا علم بردار بنا اور فیصلہ یہ ہوا کہ مدینہ پر حملہ کیے جائے گا جو ہی یہ فیصلہ ہوا حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ عنہ جو اپنا اسلام چھپائے ہوئے تھے انہوں نے ایک شخص کو خط دیا اس کی تفصیل پڑھیں گے اگلی دفعہ انشاءاللہ آج صرف مختصر بڑھنے اور وہ جو مدینہ مکہ سے مدینہ گرستہ ہے کوئی سات سے آٹھ دن کا تو وہ پوری تیز رفتاری سے اس کو تیہ کرتا ہوا تین دن میں مدینہ پہنچ گیا اور اس نے آکے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خط دیا جس میں یہ ساری تفصیل لکھی تھی کہ قریش یہ لشکر ہے اس کی یہ تفصیلات ہیں یہ لے کر ویدن ون ویک آپ تک پہنچ رہے ہیں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خط ملائے تو اس سے ٹوٹل چار دن باقی تھے ساری اپنی تیاری کے لئے وہ انشاءاللہ اگلی دفعہ پڑھیں گے اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں دین کو سمجھنے کی اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین سبحانہ ربکا رب العزت یا ما یصفون والسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین